بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پاکیزہ ٹی وی سے اویس ریاض شیخ حافظ مخاطب ہوں نیکرام ایک کوسٹن جو آگین اور آگین آپ لوگوں کی جانب سے مجھ سے پوچھے جاتا ہے سب سے زیادہ پوچھے جاتا ہے کہ پروپرٹی کو بائے کرتے وقت کن چیزوں کا امپورٹنٹ ٹپس ہیں خاص طور پر پاکستانی ریجن کی جو پروپرٹی اس کو جب آپ بائے کر رہے ہوتے ہیں تو آپ نے کن چیزوں کا خیار رکھنا ہوتا ہے اور آج کل انویسٹمنٹ کے جو مورس چل رہے ہیں ریل اسٹیٹ کے حوالے سے آپ کیا کہنا جائیں گے تو آج کل جو انویسٹمنٹ کی چیزیں چل رہی ہیں بہت سارے لوگ ڈولرز کے اندر یا ڈیفرنٹ کرنسیز کے اندر انویسٹمنٹ پہلے کر رہے تھے میں نے آج سے تقریباً دو ماہ پہلے اپنے ایک ویڈیو میں آپ کو کہہ دیا تھا کہ ڈولر میں انویسٹمنٹ کرنے کا اب یہ رائٹ ٹائم نہیں ہے کچھ لوگ گولڈ میں انویسٹمنٹ کر رہے تھے تو گولڈ کی انویسٹمنٹ سے بھی اچھی انویسٹمنٹ اب ریل اسٹیٹ کی ہو چکی ہے ایک ڈیپ پیریٹ آیا تھا ایک ایسا پیریٹ آیا تھا جس میں ریسیشن ڈیپریشن تک کا پیریٹ آ گیا تھا لیکن دوبارہ سے ریکاوری ہونے کے بعد اب بوم آنے والا ہے ریل اسٹیٹ کے حوالے سے تو جو لوگ کسی بھی چیز کا ویٹ کر رہے تھے جس نے گھر لینا ہے اس نے گھری لینا ہے وہ ویٹ کر کے گھر لے لے گا لیکن لے لے گا تو پرائیسیز پہ بوم بہت ہائی لیول پہ آنے والا ہے تو جب آپ ریل اسٹیٹ بائے کر رہے ہوتے ہیں تو کن امپورٹنٹ پوائنٹس کا خیار رکھنا ہوتا ہے آپ نے میرے نزدیک اگر آپ نے رہائش کرنی ہے اس پیسیفک علاقے کے اندر تو آپ نے اس پیسیفک علاقے کو سٹری کرنا ہوتا ہے سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے کیونکہ آپ کے بچوں نے وہاں پہ رہنا ہوتا ہے انہوں نے تعلیم حاصل کرنی ہے انہوں نے پاک کے اندر کھیلنا ہے مسجد کے اندر نماز پڑھنی ہے اور اردگیرد کے بچوں کے ساتھ منکل ہونا ہے انہوں نے تو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے کہ وہاں پہ کیسی کمیونٹیز رہتی ہیں شریف لوگ ہیں نیک لوگ ہیں یا کریمنل ٹائپ لوگ ہیں ایڈوکیٹیڈ پیپل ہیں بزنس کمیونٹیز زیادہ ہے جوب والے لوگ زیادہ ہیں اس طرح کی ساری چیزوں کی اسیسمنٹ اگر آپ نے رہائش کے لیے لینی ہے تو بہت ضروری ہے اس کے ساتھ اگر آپ نے انویسمنٹ پرپس کے لیے لینی ہے تو آپ اس اسپیکٹ کو تو اگنور کر سکتے ہیں لیکن بہت ساری اور چیزیں آپ نے دیکھنی ہوتی ہیں لیکن وہ چیزیں آپ نے رہائش کے لیے آتے ہوئے بھی دیکھنی ہیں یعنی کہ اب جو چیزیں آپ کو بتانے لگا ہوں چاہے آپ نے رہائش کے لیے لینی ہے پروپٹی چاہے آپ نے انویسمنٹ پرپس کے لیے لینی ہے آپ نے مائنڈ انویسمنٹ کئی بنا کے لینی ہوتی ہے یا اس پہ جو ریکنسٹرکشن آپ کروارے ہوتے ہیں وہ پیسہ بھی لگاتے ہیں وقت آپ نے دیکھنا ہے کہ بھئی یہ جو میں ایکسٹر پیسہ لگا رہا ہوں اس کی کل کو ویلیو بنے گی کی نہیں بنے گی بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ ہم یہ ایک ایکسٹر ادر دن میپ چیز بنا لیں پرائیسیز یہ ہیں تو آپ کی پرائیسیز سے بہت زیادہ ہائیت پر نہیں جائی ہیں آپ کو پندرہ بیس لاکھ روپے ایکسٹر لگا دیں گے آپ کو وہ نہیں ملے گا تو آپ اس چیز کو دیکھ کے یعنی کہ رہائش کے لیے بھی آتے ہوئے آپ نے انویسمنٹ کو متنظر رکھنا ہے اور اس میں آپ نے ایک بیگراؤنڈ کو سٹیڈی کر لینا ہے کہ اس کا جس جگہ بھی میں پلوٹ لے رہا ہوں اس جگہ کا بیگراؤنڈ کیا ہے اس سوسائٹی کا بیگراؤنڈ کیا اس ڈیویلپر کا اس بیلڈر کا بیگراؤنڈ کیا یہ سب سے امپورنٹ چیز ہوتی ہے انہوں نے ماضی کے اندر کیسے پروجیکٹس جو ہیں وہ لانچ کیے ہیں اور کوئی دھوکہ تو نہیں دیا کوئی پروبلم کریئر تو نہیں ہوئی ہے لوگ ان کے خلاف پروٹیسٹ تو نہیں کر رہے کلائنٹ کا ریویو کیا ہے فیڈبیک کیا ہے جسٹیفائیٹ مدلل ریویو کیا ہے بہت سارے لوگ نیگٹیو کمپینز ویسی چلا رہے ہوتے ہیں آپ نے ان چیزوں کو اگنور کرنا ہے تو اس ڈیویلپر کے بارے میں انفرمیشن لینا چاہے آپ دس روپے کی چیز کیوں نہیں لے رہے اور وہ ڈیویلپر عربوں کا کیوں نہیں ہے آپ نے یہ چیز لازمی دیکھنی ہوتی ہے کہ بھئی اس ڈیویلپر کی اپنی کیا سیٹویشن ہے اور پھر آپ نے ریل ویلیو کی طرف جانا ہوتا ہے اگر میں پچھلے کچھ عرصے سے بات کروں بہت سارے لاہور کے اندر سوسائٹیز جو نہیں آئی انہوں نے اتنا زیادہ اون بڑھا دیا جب میں تو اس کو جوا کہتا ہوں اور دوسرے لوگ اون کہتے ہیں یا جو بھی کہتے ہیں ایکچل ویلیو سے بہت اوپر چلے گئے لیٹس بہت وہاں بہت دھائی لاکھ مرلا تھا تو وہاں بہت چھے لاکھ مرلا ارٹیفیشل ریٹس سے ہوا آپ نے دیکھنا ہوتا ہے کہ ہاں نیچوللی ریٹس بڑھ رہے ہیں یا آرٹیفیشلی بڑھائے جا رہے ہیں وہاں پہ آرزی طور پہ انویسٹرز کو پورے پاکستان سے انوائٹ کے جاتا ہے انٹرنیشنلی چیزوں کو لے کر چلا جاتا ہے اور پھر وہاں پہ سٹے بازیاں ہوتی ہیں کمپیٹیشن کے اندر ریٹس بڑھ جاتے ہیں ایک عام بندہ اس میں فس جاتا ہے تو یہ آپ نے اس چیز کا بھی بہت زیادہ خیار رکھنا ہوتا ہے اور ایک اور بہت امپورٹن چیز ہے رائٹ ایجنٹ کو آپ نے فائنڈ اوٹ کرنا ہوتا ہے ایسا کنسلٹنٹ جو آپ کو صحیح گائیڈ کر سکے ایسا ڈیلر جو آپ سے کمیشن تو اویسلی چارج کرے گا ہی کرے گا آپ کمیشن بچانے کے لیے بعض وقت برے بندے کے آت اپس جاتے ہیں چیز سیم ہی ہوتی ہے میرے سے بھی وہی فائل لینی ہے ساتھ والے ڈیلر سے بھی وہی فائل لینی ہے میں مہنگی دے رہا ہوں وہ سستی دے رہا ہے لیکن وہ آپ کے بجٹ کو انیلائز نہیں کر رہا آپ کی نیٹ کو انیلائز نہیں کر رہا آپ کی پاور آف ہولڈنگ کو انیلائز نہیں کر رہا بہت ساری چیزوں کے انیلائز نہیں کر رہا اس کے مطابق مشوران ہی آپ کو دے رہا تو آپ فس جاتے ہیں کل کو آپ نے چیز سیل کرنی ہوتی ہے تو آپ مشکلات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہوتا ہے جب آپ چیز بائے کر رہے ہوتے ہیں تو آپ کو جتنی بھی شدید ضرورت ہے یا کوئی چیز جتنی بھی پسند آگئی ہے آپ نے اپنے ایموشنز کو کنٹرول کرنا ہے اور ایک دم اظہار نہیں کر دینا ایک دم ریٹ نہیں دے دینا پروپر ریسرچ کرنی ہوتی ہے آپ نے اور لینڈ کو پروپرلی آپ دیکھ لیں اور مارکیٹ ویزٹ کر لیں پروپرلی چل پھر لیں ڈیفرنٹ ڈیلر سے رابطہ کر لیں اور اپنی خواہشات کو کنٹرول رکھیں مارکیٹ کے اندر آویلیبلیٹی کو دیکھیں سیچویشنز کو گور کریں اور پھر اس طرح آپ بائے کریں کہ جس طرح آپ اس پر احسان کر رہے ہیں اس طرح بائے نہ کریں کہ یار مجھے شدہ سے ضرورت ہے مجھے ابھی لینڈ دے دو یار جتنے برزی ریل لے لو یہ چیز غلط ہوتی ہے آپ نے اس چیز کو دیکھنا ہوتا ہے اور پیشنز کا مظاہرہ کرنا ہوتا ہے ریل اسٹیٹ کے اندر سبر بہت بڑی چیز ہے مجھے کل ایک بندے نے کول کی کہ یار میں نے پلوٹ ارجنٹ سیل کرنا ہے میں مارکیٹ میں گیا پینتیس لاکھ والا پلوٹ مجھے ریٹ ملا تیس لاکھ روئے مجھے بھی پتا تھا کہ یار یہ پانچ لاکھ روئے تو میں نے اسے کہا کہتا ہے کہ انہیں ارجنٹ سیل کرنا ہے تو ارجنسی کی طرف نہیں جائیں آپ نے اگر چھے ماہ بار سیل کرنا ہے تو آج اسے اس کی ورکنگ کرنا شروع کرتے ہیں نیگوشیئٹ لازمی کریں جب آپ جائیں تو ایک دم ڈل کنڈیشن کے اندر نہیں جائیں اگریشن کے ساتھ نہیں جائیں بلکہ ایک نیگوشیئٹ ایبل مائنڈ بنا کے آپ نے جانا ہوتا ہے اور ایک اور بہت امپورٹن چیز آپ نے لیٹرز این او سیز کو ریکوائر کرنا ہوتا ہے جو ڈاکو میٹس ہوتے ہیں وہ پروپلی ویریفائی کروانے ہوتے ہیں ایک بندے سے نہیں ڈیفرنٹ بندوں سے لیٹس پوز آپ کسی سوسائیٹی کے اندر ریل اسٹیٹ کی کچھ چیز لے رہے ہیں تو اس سوسائیٹی کے ایک بندے سے اس طرح کے کیسز بھی آئے ہیں سوسائیٹی کے اندر بیٹھا ہوا ایک بندہ تو کہتا کہ یار اوکی ہے کل کو اس میں ایشو نکلاتا ہے تو اس بندے کے پاس انفرمیشن کیونکہ اس بندے کا ایک بندے کا کام ہے کیش کا آپ اسے جا کے پروپرٹی کے حوالے سے دوسری چیزیں پوچھ رہے ہیں تو اس کو نہیں بتاؤں گی تو آپ سب سے پہلے سب سے آثنٹک بندے کے پاس جائیں اور پھر ڈیفرنٹ لوگوں کے پاس جائیں اور پروپرلی اس کے ڈاکومیٹس اور ساری چیزوں کو اپنے پاس رکھیں اور جو پیمنٹ کریں آپ ایسی چیز کے تھرو پیمنٹ کریں جس کا ریکارڈ ہو لیٹس پوز بینک جو پی آرڈر ہوتا ہے اس کے تھرو کر دیں ٹرانسفر کر دیں جس میں ریکارڈ ہو کہ بھئی میں نے ویس کو پیمنٹ کی ہوئی یا کسی اور کو کی ہوئی ہے اور اس کی پروپر ریسیونگ وغیرہ لیں پیمنٹ کا پروپر ریکارڈ لیں آپ ٹھیک ہے اور جو آپ کا سیل ایگریمنٹ ہو لیٹس پوز آپ نے پروپٹی تین ماہ کے بعد بائے کرنی ہے آپ آج مجھے میرے پاس آگئے ہیں ٹوکن دے گیا ہے کوئی چیز تو جو سیل ایگریمنٹ ہمارا اور آپ کا ہوتا ہے کہ بھئی اس ریٹ پہ دے رہا ہوں یہ چیزیں اس کا سیل ایگریمنٹ بنوائیں اس کی ڈاکومنٹ پروپر ایک ڈاکومنٹڈ فارم کے اندر چیز بنوائیں اور اس کی کوپی اپنے پاس بھی آپ رکھیں اور فوراں ساری پیمنٹ نہیں کر دیں لیٹس پوز آپ نے ایک پروپٹی پسند کر لی ہے اس کی ایک سپیسیفک ٹوکن پیمنٹ پہلے کریں ٹوکن کی اس لیے یہ بہت زیادہ ایمپورٹنٹس ہے ٹوکن پہ چیز لوگ بھی ہوتی ہے دوسری چیزیں بھی ہوتی ہیں آپ ایک آدھ دن کا ٹائم لے لیں پہلے ٹوکن کریں مزید سوچیں اس پہ جا کے اور لیٹس پوز آپ کا پلان کینسل بھی ہوتا ہے تو آپ کا ٹوکن جائے گا آپ کی پروپرٹی نہیں بھسے گی تو this should be taken into consideration ماسٹر پلان پہ لازمی گھور کریں کہ وہ علاقہ کیسا ہے اس کا ماسٹر پلان کیسا ہے اس کی سیچویشنز کیسی ہیں بڑے رورز کونسی ہیں بڑے ہسپیٹل پارکس مساجد وہاں پہ ہائیوے کونسا ہے وہاں پہ بڑی ٹرافک اس کا فیوچر کیا ہو سکتا ہے بہت ساری چیزیں یہ بھی آپ نے جو ہے وہ اپنے ذہن میں رکھنی ہوتی ہے اس کے علاوہ بہت ساری چیزیں آپ نے ان پر غور کرنا ہوتا ہے غور و فکر کرنا ہوتا ہے اور ایک پرمننٹ کنسلٹنٹ اپنے ساتھ ایٹ کرنا ہوتا ہے وہ آپ کو گائیٹ کر سکے لائف ٹائم اینگل سے ٹھیک ہے اور آپ نے اس پر ٹرسٹ بھی کرنا ہوتا ہے اچھے کنسلٹنٹ پہلی بات ہو یہ ہے کہ آپ اچھے کنسلٹنٹ کا انتخاب کیجئے اس کے بعد اس پر ٹرسٹ کر سکتے ہیں تو چاہے وہ تھوڑی چیز مہنگی دے رہا ہے چیز کا اچھا ہونا کالٹی ہونا اور لیکٹ کیش کی فرم کے اندر کنورٹ ہو جانا یہ چیزیں ایمپورٹنٹ ہوتی ہیں تو یہ ساری چیزوں کو آپ نے دیکھنا ہوتا ہے وہاں وہ علاقہ کیسے ہے ماسٹر پلان کیسے ہے ڈیولپرڈ کیسے ہے کنسلٹنٹ کیسے ہے ڈاکومنٹیشن کیسے ہیں اور جو میری نظر میں ایک اور بہت بڑی چیز ہے وہ ریٹرن آن انویسٹمنٹ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ ہم آرہے ہیں انویسٹمنٹ کے لیے نہیں آرہے ہیں دونوں چیزیں آپ اس میں انٹر کونیکٹیڈ ہیں تو دونوں چیزوں کو جو علیدہ کر کے دکھاتے ہیں وہ غلط کرتے ہیں آپ ریٹرن آن انویسٹمنٹ کو مائنڈ میں رکھیں کہ بھئی پچھلے کچھ عرصے میں یہاں پہ پروپٹی کے ریٹس کیا تھے کیا ہو گئے ہیں اور آئندہ کیا پوسیبیلٹی ایسی ہے کہ ریٹس بڑھ سکے تو آپ نے ان ساری چیزوں کو بھی مدی نظر رکھنا ہوتا ہے اور اپنی ایچ اینڈ ایوریٹھن کو اوکے کرنے کے بعد آپ اپنے کنسلٹنٹ پہ اپنے ڈیلر پہ اعتماد کا اظہار کر سکتے ہیں اور انویسٹمنٹ کرنے کے لیے آ سکتے ہیں یہ کچھ تھوٹس تھے جو میرے مائنڈ میں تھے آپ لوگوں کے کافی زیادہ ریپیٹیٹلی کوسٹنز آ رہے تھے کہ بھئی ریل اسٹیٹ کو بائے جب پاکستان میں کر رہے ہوتے ہیں تو مطلب کیا چیزوں کو ذہن میں رکھنا ہوتا ہے تو ابھی ریل اسٹیٹ کا بوم پیریڈ شروع ہو چکا ہے چیزیں بہتر سے بہترین ہونے جا رہی ہیں تو گولڈ اور ڈولر اور پاؤنڈ کے اندر کے مارجنز ریڈیوس ہونے جا رہے ہیں پاکستان کے اندر جو آٹیفیشل مارکیٹنگ تھی وہ کافی حد تک لو ہو چکی ہے تو ریل اسٹیٹ کے اندر کافی زیادہ لوگ آ رہے ہیں تو آپ میں سے بھی اگر کوئی بھائی کسی ویٹ میں بیٹھا ہوا ہے کسی انتظار میں کہ کچھ ہوگا تو لیں گے کچھ یہ تو ان سے گزارش ہے کہ آپ انتظار نہ کریں آپ کریڈیبلیٹی اور ساری ٹپس کو مائنڈ میں رکھیں انویسٹمنٹ کر لیں جو کریں گے یار اللہ کی آس پہ بہت سارے لوگ ایسے پیریٹس کے اندر جمپ اپ کروا جاتے ہیں اپنی انویسٹمنٹس کو جن کو لوگ ایک نور کر رہے ہوتے ہیں بائنڈ پیریٹ ہے ابھی بھی ٹھیک ہے فیوچر میں چیزیں بہتر ہو جائیں گی انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں لاہور کی سراؤنڈنگ کے اندر کہیں پہ بھی اپنے بھائی کو آپ یاد کر سکتے ہیں نمبر سکرین پہ موجود ہے چینل کو سبسکرائب لازمی کر لیچے اللہ حافظ